اوز اللہ حمد انشاء توم جیر بسم اللہ الرحمن الرحیم سلالہ والا حبیبی سیدنا محمد وعالی وآسحابی مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم سبر خدا سے محبت کی سب سے بڑی تدیل ہے زندگی کا ہر دن ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے منافق انسان کو آپ چاہے جتنے بھی میٹے پھل کے لاؤ مگر پھر بھی وہ آپ کو کاٹھی دے گا کوئی بھی تمہیں موٹیویٹ نہیں کرے گا یاد رکھنا جو کرنا ہے تمہیں کرنا ہے اور اکیلی کرنا ہے اللہ باگ نے جو دیا ہے شکر ادا کرو اچھا پہنو اچھا کماؤ اچھا کھاؤ دکھاوے کے گریب نہ منا کامیابی کا لفظ بھی کام سے شروع ہوتا ہے وقت کے پاؤں بھی نہیں اور افتار بھی غزق کی کچھ تعلقات چھین کی طرح ہوتے ہیں ختم ہوتے ہی شکر الحمدللہ کہنے کا دل کرتا ہے لبو گسی لیا لیکن سبر آنکھوں سے نہ ہوا پھر بھی زندہ کا دل دکھا کر لوگ میت سے معافی مانگتے ہیں جب دل دکھتے ہیں تو زمانیں خود ہی بند ہو جاتی ہیں کیا تم لوگوں سے ڈرتے ہو جبکہ اللہ زیادہ حق دار ہے کہ تم اس سے ڈر ہو اگر تم واقعی مومن ہو اور زمین میں اکر کر نہ چلا تم نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہیں نہ پہاڑوں کی بلندی تو پھان سکتے ہیں لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے وقت سے پہلے چاہتا ہے مولا علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی طرف سے رجوع کرنے کے لیے قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ نہیں پاسکتے حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا سکون کا محبی ان کے دونی طریقے ہیں یا سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ دو یا پھر سب اللہ پہ چھوڑ دو دوبارہ شروع کرنے سے نہ گھب رہے اس بار آپ شروع سے نہیں شروع کر رہے آپ تجربے سے شروع کر رہے ہیں گرکٹ نے بلا وجہ بدنامی مول لی ہوئی حقیقت تو یہ ہے کہ انسان سے زیادہ تیزی سے رہن کوئی نہیں بدلتا جن گروں میں عورتیں خاموش اور مرد فیصلے کرتے ہیں ان گروں میں برکتیں راج کرتی ہیں انسان کا سب سے بڑا کارنام ہے یہ ہے کہ وہ اپنا دل اور اپنی زبان کو قابل میں رکھے کسی کا برا جانے سے پہلے یہ بھی سوچ لیں کہ آپ بھی اسی دنیا میں ہی رہتے ہیں اپنی زندگی جیو کیونکہ نہ تموں بند ہوں گے اور نہ ہی سبانے اپنوں سے ایسی لڑائیں نہ لڑیں کہ لڑائیں تجھے جائیں مگر اپنوں کو بھار جائیں جب اپنا ہی اپنے کو ضلیل کرے تو دل سادہ بھتے دنیا کا مشکل ترین کام اپنوں میں اپنوں کو ٹھوڑنا ہے حضرت علی رضی اللہ نے پرمایا تم نماز فجر قائم کرو اللہ فجر قائم کرو پورا دن اپنی رحمت قائم کرے گا حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا جو شخص بے وسی کے وقت میں پانچ بار یارب بنا کے اللہ پاک اسے جو دعا مانتا ہے وہ عطا کرتا ہے حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ اس تقبار ہی آجائے زیادہ سوچنے سے مشکلات کو بڑھاتا ہے اور اس تقبار مشکلات کا حل ہے حضرت علی رضی اللہ نے اشارہ فرمایا اگر کسی کے گھر جاؤ تو انتے بن کرو اور جب باہر نکلو تو گنگے بھر کر نکلو حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا جب کبھی گرتے گرتے سمجھ جاؤ تو سمجھ لینا اللہ تعالی نے تمہاری ماں کی دعاوں کے ذریعے تمہیں تھام لیا ہے اللہ سے بات کرنے کے لیے الفاظ کو ترتیب نہیں لینا پڑتی ہے ایک دن تمہارے ہی عمال تم سے بلنے آئیں گے بس پھر حیران نہ ہونا لڑ جاؤ اپنے رب کی طرف اور کہو بھٹک گیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا تیرے گناہ کیلئے کافی ہے کہ تُو ہمیشہ جگڑتا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا ٹھوڑا سا دفا ہوا بھی شرک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بارے میں خیر کے سوا خسنہ کو کیونکہ جو تُو کہتی ہو فریشتی اس پر حامین کہتے ہیں اور ہر حال میں اپنے رب کا کہ احسان کا ذکر کیا انصاف کی بات کرو چاہے اس قیزت میں تمہارا رشتے دار ہی کیوں نہ آئے یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا لوگوں کی باتوں سے غم زدہ حامت ہو حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا کہ اپنے شکل اور زبان ہمیشہ چھوٹ بولتی ہے انسان کی اصلیت وقت آنے پر ہی پتہ سلتی ہے حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا تم کسی کے ساتھ بلائی کرو تمہیں اس کا بدلہ برائی کے صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا اللہ آپ سے اس وقت تک خوش واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کریں سیدھے راستے اور سکھ دے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے تعریف کے موتار نہیں ہوتے سچے لوگ کیونکہ اصلی بھولوں پر کبھی عطت نہیں لگایا جاتا عزت دینے والے رب ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں آمین اتنے برے تو نہ تھے ہم جتنے الزام لگائے لوگوں نے بس کچھ مقدر برے تھے کچھ آگ لگائی اپنوں نے اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مد بھول نہ جنہوں نے کبھی آپ کی اندھی پانٹے تھے کبھی من کبھی لگہ بارے توانی بھول نہ تکنشہ کبھی بہترین